بعض افراد نے کہا کہ آپ ولایت فقی کے بارے میں ڈسکشن کریں تو مختصر ترین جو چیز کہی جا سکتی ہے کہ غیبت کے زمانے میں بلا شک ایک فقی عادل کی حکومت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ یہ فقی عادل کی حکومت مہا ہوگی کہ جہاں پر مؤمنین ہوں گے اگر اس قسم کی حکومت کا پاکستان میں تصور کیا جائے تو وہاں پر ولایت فقی جو ہے اس فقی کی ہوگی جو یا تو دیوبندی ہوگا جب ریلوی ہوگا اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ان کے پاس پاور آتی ہے تو وہ یا بنو امیہ کی اطاعت کرتے ہیں یا بنو عباس کی اطاعت کرتے ہیں پس جہاں پر مؤمنین ہیں یا جہاں اکثریت میں ہیں کیونکہ ہمارا فقی اہل بیت علیہ السلام کا تابع ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے لئے بھی رحمت ہوتا ہے لیکن جہاں پر ہم اقلیت میں ہیں وہاں پر ولایت فقی کی ڈیمانڈ کرنا در حقیقت بنو امیہ اور بنو اس عباس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کے برابر ہے تو اس مسئلے میں تو ہم نے اس کو کلیر کر دیا اب یہاں پر کلیر رہے کہ دو قسم کے گروہ کے جو پوائنٹ ون پرسنٹ بھی نہیں ہیں انہوں نے پبلک کو تمام مؤمنین کو پریشان کیا ہوا ہے ان کے پاس پیسہ بھی بے تحاشہ ہے ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ازاداری کا ٹھیکے دار کہتے ہیں اہل بیت کا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں سب سے بڑا اپنے آپ کشیوں کا چیمپئن سمجھتے ہیں ایک وہ گروہ ہے جو اپنے آپ کو انقلاب کا مالک سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح معنی میں دیندار اور صاحب فکر سمجھتے ہیں ان دونوں گروہ کا پرابرم یہ ہے کہ بہت جذباتی ہیں بہت کم عقل ہیں ان دونوں گروہ کے پاس جو علماء ہیں وہ شوڑ شرابے کے عدوار سے تو بہت آگے ہیں یعنی ایک کے پاس ذاکرین اور ایک کے پاس علماء لیکن علمی اعتبار سے بہت کم ہیں وہ شو آف ان میں زیادہ ہے اور حد یہ ہے کہ ان دونوں کا جو ایک پرابلم ہے اس کے جانے توجہ دلائیں ایک کا کام ہے شیعوں کو کبھی مخالف عزاداری کہنا کبھی مقصر کہنا کبھی دشمن اہل بیعت کہنا دوسرے کا کام ہے کہ مومنین کو علماء کو ہمیشہ جو ہے وہ زدینقلاب بنانا کسی کا جاسوس بنانا کسی کا ایجنٹ بنانا بالکل جیسے کہ دین کی فکر نہیں ہے تمام دین کی فکر انہی دو گروہ کے پاس ہے تمام عزاداری کی فکر انہی دو گروہ کے ہاتھ میں ہے باقی جتنے ہیں سب ملحد ہیں بیکار ہیں لیکن یاد رکھیں یہی دو گروہ جو پوائنٹ ون بھی جن کی پاپولیشن نہیں ہیں انہوں نے سب کو ڈسٹرپ کیا اور مومنین کو جائیے ان لوگوں کو بالکل نگلٹ کریں ان کی پوسٹٹ کو بالکل نگلٹ کریں ان کو بالکل ڈسکس نہ کریں لیکن بلا شک ہم لوگوں کبھی نہ کبھی ان کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے تو یہی بالکل ابھی ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو کلیر کریں تو ہم نے اسے کلیر کر دیا اب ان کی جو خصوصیات ہیں جس سے ان کا انٹوڈیکشن اور زیادہ واضح ہو جائے کہ یہ مومنین میں اختراب ڈالتے ہیں پھر اگر آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی ایشو اگر اٹھتا ہے جس میں ایشویوں کے لئے جو پرابلم ہو عقیدتی عدوار سے نظریاتی عدوار سے یہ دونوں گروہ کبھی کچھ نہیں بولتے چاہے وہ ٹی وی پہ جیسے کہ کبھی کچھ پرابلم ہوئے تھے کبھی کچھ نہیں بولتے مثال کے طور پر یہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جنہوں نے موضوع لیاوائے سید کا یا موضوع لیاوائے قمازنی کا یا موضوع لیاوائے مثال کے طور پر ازاداری کا دوسرے نے موضوع لیاوائے مثال کے طور پر سیاست کا حالات حاضرہ کا ولایت فقی کا اب اگر آئمہ کی بھی توہین ہو جائے دونوں گروہ کچھ نہیں بولتے کبھی بھی آئمہ کا دفاع نہیں کرتے ان دونوں گروہ کے جو شدت پسند افراد ہیں ان کی اگر آپ پوری ہسٹری نکال کے دیکھ لیں آپ کو کہیں پر بھی یہ شیعت کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ ان میں ایویلیٹی نہیں ہے یہ فقط پرابلم میکر قسم کے لوگ ہیں یہ دفاع شیعت کا کر ہی نہیں سکتے ان کا متعلیہ ہی نہیں ہے انہوں نے قوم کو مصروف رکھا ہوا ہے ایک ٹھیکے دار بن گیا ہے ازاداری کا ایک ٹھیکے دار بن گیا ہے انحقلاب کا اور ولایت فقی کا اب یہ ذہن میں رکھیں ایک دوسری خصوصیت ان میں یہ ہے کہ یہ دونوں علماء اور مراجعے کے خلاف ہیں وہ کیسے تو آپ کو تاجب ہوگا یہ جو پورا ٹولہ ہے جو اپنے آپ کو بڑا ازاداری کا چیمپین سمجھتا ہے تو آپ دیکھیں یہ تمام علماء کی توہین کرتے ہیں کھل کے یہ جو دوسرا ٹولہ ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا یہ اکثر علماء کی توہین کرتے ہیں لیکن جن کی حمایت کرتے ہیں ان کی بھی یہ توہین کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک خاص طریقے سے جس کے جارے ہمارے بعض استادوں نے توجہ دلائی تھی کہ انقلاب کے مخالف دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں کہ جو مثال کے طور پر دھماکے کرتے تھے یا انقلاب کو نقصان پہنچاتے تھے یا باہر ہیں یا اندر ہیں اور ایک وہ ہیں کہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انقلاب کی توہین کرتے ہیں انقلاب کی مخالفت کرتے ہیں کس صورت میں کہ ایسی کوئی بات کرتے ہیں جس سے دوسرے افراد کو ایکسپلائی کیا جائے مثال کے طور پر دیگر مراجع کی توہین کی جائے نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کے چاہنے والے ماننے والے یا مقلدین جو ہیں وہ انقلاب کی یا رہبر معظم کی توہین کریں گے پس یہ جو گروہ آپ کو نظر آتا ہے رہبر رہبر کرتا ہوا تو مطمئن ہو جائیں کہ مقام معظم رہبری ان لوگوں سے بری ہیں یہ جو بعض القاب دیتے ہیں ان کو ان کے بارے میں آگا خامنائی تقریر کر چکے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس قسم کی باتیں نہ کی جائیں میں قطعا ایسا نہیں ہوں لیکن یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہ القاب ان کو دے رہے ہیں مثال کے طور پر علیہ زمان حسن زمان حسین زمان تو اس بارے میں تو بہت بات کلیہ ہے کہ اس سے عام طور پر لوگ اسپلائیڈ ہوتے ہیں بجائے ان کے دربدار ہونے کہ ان کو مخالف بنانے کا کام دیا گیا ہے اس میں بھی شک نہیں ہے علیہ زمان حسن زمان حسین زمان ہمارے ادبار سے صرف اور صرف اور صرف امام زمان علیہ السلام کی ذات مقدس ہے باقی جتنے بھی مراجع گزشتہ تھے چاہے وہ آگے برجردیوں آگے حکیم آگے خوئی ہیں امام خمینی آگے راکیم چاہے موجودہ ہیں یہ سب کے سب نہ علیہ زمان نہ حسن زمان نہ حسین زمان یہ سب کے سب خدمت گزاران امام زمان علیہ السلام یہ خدا ون تبارک وطالعہ ان سب کی سیرت و سنت پر چلنے کی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان لوگوں نے قوم کو ڈسٹرپ کیا ہوا ہے پیسہ بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہے یہ کوئی تعمیری کام نہیں کرتے انہوں نے مختلف طریقوں سے شیعوں کی رشد و نمو کو تقلید کو روک دیا ہے تبلیغ کو معذرت روک دیا ہے تو اسی قسم کے افراد عام طور پر کسی نہ کسی موضوع کے اوپر ایک پروپگنڈا کرتے ہیں تو ہم نے سیسو کلیر کر دیا کہ آغای شہید نیمر بلا شک جو ہے وہ تمام علماء مراجعہ کا احترام کرتے تھے لیکن ساتھ میں ان کے بھی طرف دار تھے تو ہم نے اس جانب توجہ دلائی کیونکہ یہ ان کے طرف دار ہیں اور ان کے ہر طرف دار کو ایسے کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ اب حالات خراب ہو گئے ہیں مثال کے طور پر کسی کے اگر فوٹو مل جاتی ہے تو فوراں کہتے ہیں یہ ایم آئی سکس کا ہے جبکہ یہ بات بہت عام ہے کہ تمام مراجعہ کی فوٹوز جو ہیں وہ تمام مراجعہ اس کے ساتھ ہیں اب اگر ہر فوٹو کو ہم اسیوز کریں کہ یہ بھی بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ یہ بھی بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ پس یہ بھی ایسا ہے یہ بھی ایسا ہے بس ایک چیز اور کلیر کر دیں ممکن ہے برا لگی ممکن ہے کہ بری لگی مثال کے طور پر بعض مراجعہ کی اعترافی ہیں ممکن ہے غلط ہوں اب جیسے کہ لنڈن میں یاسر الحبیبہ ان کے کام جو ہیں وہ توہین والے قطعن غلط ہیں سوفیسہ غلط ہوں لیکن یہ کہنا کہ یہ کوئی کرا رہا ہے اور اسی پہ ڈالے جائیں یہ بھی غلط ہے مثال کے طور پر اس وقت نو محرم کو جو ہے وہ میش ہو گیا کہ یہ آلہ خامنائی پر ڈالا جائے ممکن ہے توجہ نہیں ہوئی اتنا بڑا ایک عجیب و غریب واقعہ ہو گیا تمام علماء براجعہ نے مخالف اس کی مضمت کی کیا کیا ہوا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اور یہ کبھی کبھی شدتیں بھی ہو سکتی ہیں ان میں سے کسی ایک کو پکڑ کر اتنا شور نہیں مچانا چاہیے کوشش کرنی چاہیے تعمیری کام ہو خدابن تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنے رسول اپنے خجتوں خصوصا امام زمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما ہے کیا پاکستان میں نظام اسلام آنا چاہیے تو بلا شک آنا چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں پہلے ان تمام ملاؤں سے پوچھا جائے حلفیہ انہیں کوٹ لے جائے جائے کہ پہلے بتاؤ کہ یہ مسلمانوں کی پرسنٹیج کیا ہے تو یہ جھوٹ بولنے کے لئے کہیں گے کہ جی مثلا 95 یا 98 پرسنٹ اب ان سے لکھوایا جائے کہ بتاؤ شیعہ مسلمان ہیں تمہارے نزدیک دیوبندی مسلمان ہیں تمہارے نزدیک اہلِ حدیث مسلمان ہیں تمہارے نزدیک بہری مسلمان ہیں تمہارے نزدیک آغاخانی مسلمان ہیں تمہارے نزدیک ہر ہر فرقے سے لکھوایا جائے اور نہ فقط ایک مولوی سے بلکہ تمام مدارس کے علماء سے جو جس مدرسے کا ہے محتمیم یا مدرس یا جتنے بھی اس وقل مدارس چل رہے ہیں ان سے کہا جائے کہ لکھ کے دو ایک ایک اسلامی فرقے کا نام کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کی جانمال عزت عبرو کو خطرے میں ڈالنا غلط ہے اور یہ مسلمان ہیں 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 اور ایک آدمی کا نہیں ہر مدرسے کے پرنسپل کا اس کے بعد ان کو اجازت دی جائے کہ یہ بات کریں پاکستان میں نظام اسلامی کی کیوں کہ اگر ان میں سے جو بھی پاور میں آئے گا اور جو پلاننگ چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ دیوبندی پاور میں آئیں گے اب یاد رکھیں اگر دیوبندیوں کو کچھ کہا جائے تو نہ سمجھیں ہم سنیوں کے خلاف ہیں مثال کے طور پر پاکستان کے کئی تجزیہ نگار ہیں جو واضح کہتے ہیں کہ دیوبندیت یعنی دہشتگردیت تو وہ تو خود سنی ہے اس میں شک نہیں کہ دیوبندی ایک مدرسے سے ریلیٹیڈ ہیں یہ سمجھنا کہ وہ تمام سنیوں کے ریپیزنٹیٹیویں ایسا نہیں ہے جس طرح سے یہودیوں میں زائنسٹ ہیں ایک سیاسی جماعت بلکل ایسے ہی دیوبندی مسلمانوں میں خصوصاً اہل سنت میں ایک سیاسی جماعت ہیں جب یہ چاہتے ہیں سیکولرزم کو جائز قرار دے دیتے ہیں انڈیا میں اپنے فائدے کے لیے اور پاکستان کو کافرستان کہہ دیتے ہیں اور قائد آزم کو کافر آزم کہہ دیتے ہیں اور نہرو کے ساتھ ہو جاتے ہیں جیسے کہ حسین احمد صاحب نے کیا یا اب الحسن ندوی نے کیا ابھی اپنے زمانے کے سیکولر لیکن این اس سیکولر نظریات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تکفیر کرنے والے یہ ایک منافقانہ چال ہے انہی کے پیروکار پاکستان میں کہتے ہیں نظام اسلام اب ان سے سوال کیا جائے کہ یہاں پہلے کلیر کرو کہ مسلمان کتنے ہیں لکھ کے دو ہر ہر مدرسے کا مفتی کیونکہ یہ مر جائیں گے ان کے جوان استادوں سے بھی لکھوایا جائے پھر کہا جائے کہ اب ہم تمہیں اجازت دیں گے پاکستان میں کسی بھی قسم کے جلسے کی یا جلوس کی کہ جہاں تم بات کرو پاکستان میں نظام اسلام لانے کی کیونکہ تم سب کو کافر سمجھتے ہو تو یہاں پر بھی در حقیقت سیکولرزم ہونا چاہیے ہم نہیں کہہ رہے سیکولرزم ہو ان کے حساب سے کیونکہ اگر انڈیا میں سیکولرزم کے قائل ہیں کیونکہ وہاں پر نون مسلم ہیں تو پاکستان میں کہاں مسلمان ہیں ان کے حساب سے کیونکہ کسی فرقے والے سے بھی آپ پوچھیں شیعوں سے نہیں ہم سب کو مسلمان کہتے ہیں اہل سنت کے فرقوں سے پوچھیں تو ان کے حساب سے جب آپ بات کریں گے کون کون کافر ہے کون کون نون مسلم ہے تو اس کے بعد یہ بچیں گے کوئی بیس پرسنٹ کوئی دس پرسنٹ کوئی پندرہ پرسنٹ تو پھر کہا جائے گا اگر اکثریت کافر ہے تو یہاں بھر بھی سیکولرزم کی بات کرو اور حقیقت یہ ہے کہ قائد آزم کہ خداون تبارک وطالعہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے وہ جانتے تھے لوگوں کو وہ کوئی آرڈنری انسان نہیں تھے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سیکولرزم کی بات کی اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے وزیر قانون نہ کہ وزیر تجارت وزیر قانون بنایا تھا جوگندرنات منڈل صاحب کو جن کو بعد میں تنگ کیا اور اس کے پیچھے لیاقت علی کا دخل تھا اور قراردات مقاصد کا گیم تھا کہ اس کو بعد میں کبھی ڈسکس کیا جائے گا